ماتا کو جوہار پرویش کو جوہار پرکرتی ماہ کو جوہار آپ تمام بھارت دیش کے مول مالکوں کو جوہار ساتھیوں میرا لائیو آنی کا مقصد یہ تھا کہ آج سوشل میڈیا کے مادیم سے ہمیں سوشنا ملی ہے کہ ہمارے ہی نہیں پورے بھارت دیش کے آج سوشل سمدھائے کے کے لئے دن رات میند کرنے والے ہمارے بھگوان ویچارک گروہ آدھونک بیرسہ بھولاد پرمار جی پر کچھ نیتاؤں کی ملی بکت کے وجہ سے ایک ساجیش کے تیت ان کی خلاب ہماری ملیوں کو برمیت کر کے کھڑا کیا گیا ہے اور کھڑا کر کے گیاپن دیا گیا ہے اس کی میں کڑی نندہ کرتا ہوں کھڑن کرتا ہوں ساتھیوں ہمارے آدھونک بیرسہ بھولاد پرمار ہمیشہ پرکرٹکی صداندر سے بات کرتے ہیں اور یا نیتیارہ پرہ شداند میں بات کرتے ہیں اور ہر ہمیشہ پرکرٹک شداند لے کے چلتے رہے ہیں اور ہر ہمیشہ ویجیانک پیچھا درہ کے لئے چل رہے ہیں اور آج کئی نکئی ان کی باتوں کو جو نہیں سمجھ رہے ہیں نا سمجھ لوگ ہیں وہ محلاؤں کو برمیت کر کے لاکے گیاپن دلوارے ہیں دوستوں جس دن آپ کے خلاب لوگ سڑکوں پہ اترنے لگ جائیں گے اُس دن آپ سمجھ لینا کہ آپ اور آپ کی ویچھے دارہ جیت رہی ہے اسی طرح سے آج بیل پردیس کے اندر ہمارے بھگوان آدھونیک بیرشا ببرجی بولال جی پرمار دادہ ہے ان کی ویچھا روپے آج پورا بیل پردیس چل رہا ہے بیل پردیس نے ایک پورا بھارت ڈیس کے آج سمجھے چل رہا ہے تو کئی نکئی جو منوادی سوس کے لوگ ہیں ان کے یہ بات حجم نہیں ہو رہی ہے اسے کو لے کے آج سے تین سال پرانی بات ہے اور تین سال بات پرانی بات کو لے کے ابھی وہ لوگ ہماری محلاؤں کو برمیت کرکے گیاپن دے رہے ہیں یہ بہت ہی نندنی ہے اس کا میں خند کرتا ہوں ویروت کرتا ہوں ساتھیوں ڈازہ کہنا یہ ہے کہ آج چھوٹی چھوٹی بچیاں خاص کرکے سیڈل ایریا کے اندر چھوٹی چھوٹی بچیاں ورد کرتی ہے ترہ ترہ کے ورد کرتی ہے اور آج اچھ ورد کی وجہ سے ان لڑکیوں کی جو لنبائی ہے وہ بلکل ہی بوناپن ہو رہا ہے گوار پیس ہو رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ان کی سارا ہی کمزوریاں ہو رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ آج انوچ چھوٹی چیتر کے اندر سب سے زیادہ اینیمیا پیسنڈ ہے تو وہ بھی ہمارے اس پرائیبل بیلڈ کے اندر ہی ہے اور اس کا وجہ ہے ایک اور ایک وجہ ہیں یہ ہیں ترہ ترہ کے ورد کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس سے ہماری لڑکیوں کا جو ساری کمزوری آتی ہے اور ساری کرم کمزوری کے وجہ سے کئی طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں اور اس میں بھی ایک مک کی بیماری وہ ہے وہ ہے خون کی کمی آج آپ سیلو لے جائے کا اتھیار تھا کہ دیکھئے وہاں پہ ہنڈریڈ میٹ سے سیونٹی پرشنٹ مہیلاؤں کا ہیموگلوبین ماتر آٹھ پرشنٹیں نیشے ہیں اور اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ ترہ ترہ کے پاکھنڈی ورد ہے اور ہمارے آدھونک بیرشا جی ہے بہر لال جی پرمار جی ہیں وہ ہمیشہ ہے بیجیانک بیشتر کو لے کے چلنے والے ہیں اور ہمیشہ ہے بیجیانک بیشتر کو وہ آگی بڑھا رہے ہیں تو آج کئی کئی پاکھنڈی منووادیوں کو یہ بات حضمنے ہو رہی ہے کیونکہ لوگوں کو جاگروہ کرنے کا ان کو کر رہے ہیں ان کو حضمنے ہو رہی ہے تو ساتھیوں میں آپ سب سے آوان کرنا چاہوں گا کہ ہم سبھی کو ان منووادی سوچ کو بدل کے ہمارے جو پرکرتک سیدانت پر چلنا ہوگا اور بیجیانک بیشتر پر ہم چلنا ہوگا پرکرتک سیدانت اور بیجیانک بیشترہ ہی ہاں دیواشیوں کو بسلتی ہے پاکھنڈواد منوواد ورط کا نیشے کچھ نہیں ہوگا تو جن لوگوں نے اس طرح کی ساجس کی ہے وہ ہمارے آدھلیک بیشتر کو بدنام کرنی کوشش کری ہے تو ان سے میرے انتر سیتاونی ہے کہ آپ گلتی سے بھی ہاتھ ٹس مت کر دینا گلتی سے کی بھی آپ ان کو للکار مد دینا اگر ان کو للکار نہ مطلب پورا دیش کی آدھیواشی سمجھے کو للکار نہ مان لینا آپ آدھلیک بیشتر کو للکارہ مطلب بیل پردیس ہی نہیں پورے دیش کی آدھیواشی کو للکارہ یہ سوچ لینا آپ اور گلتی سے بھی اسی ایسی حرکت کرمت دینا اور گلتی کرمت دینا ایک میسے سے ایک میسے سے مانگٹ دام پر ساتھ سے آٹھ لاگ دیش کا مل مالک ایک ہو سکتا ہے تو ایک میسے سے پورے ادھے پور شمباغ میں ڈنگرپور کے سڑکوں کو سڑکوں پر آدھیواشی ایک ہونے ٹائم درنے والا نہیں ہے اس بات کو نوٹ کر لینا اور جو پاکھنڈی ہے سوچ ہیں آپ بتا دو کچھ سمایے پہلے ڈنگرپور کے اندر دسہ ماتا آئی تھی ایک لڑکی کو اس دسہ ماتا کے آڑ میں ایک ڈائیس سال کی بچے کا سرک کار دیا گیا جندی بچی کا وہ بچی بھاگ کے گھر کے اندر سب گئی بہت میں اس کو جندر جا کے اندر سے لگے باہر نکال کے گردن بھی پہ رکے اس کو تلوار سے کاٹ دیا تو میں ان سبھی بہت سے کہنا چاہوں گا جو آج اس طرح کی جو گیاپن دے رہے ہیں ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اس طرح کی باتوں کے لیے آپ مدیات کیوں نے اٹھاتے ہیں آپ لوگ جب چھوٹی شی ماسوم تھی وہ 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 نا سمجھ ماسوم تھا وہ کیا سمجھتا تھا وہ نہیں سمجھ رہا تھا اس کو ایک ماتا ہی کے نام پہ ماتا اس کو گلہ کاٹ دیا گیا تو میں آپ ان سبھی بہت سے کہنا چاہوں گا جو آپ ویروت کر رہے ہیں جو آج گیاپن دے رہے ہیں ان سے میرا کہنا کہنا چاہوں گا کہ آپ ایسے مدیے پہ آواز کیوں نے اٹھاتے ہو آپ تو اس کو آپ کیا کہیں گے اس کو پاکھنڈ کیا بولیں گے یہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ سبھی تمام ساتھیوں سے ہم لوگوں کو منوبادی اور پاکھنڈی کو دور رہ کر ہمیں پرکرتی کی صدانت میں چلنا ہے اور ہمیں ویجیانے ویچھا درک کے ساتھ چلنا ہے کیونکہ آج ویچھا درک کی لڑی ہے اور اس کے اندر آج ترہ ترہ کے لوگ ایسے ہیں جو جو دوڑ پڑے ہیں ان کی خلگولی مچی ہوئی ایک ہمارا کیا ہوگا آج کئنے کے دیش کا مول مالک جاک چکا ہے اپنے حقیدکار کو سمجھ چکا ہے اور آج منوبادی پاکھنڈی سوچ کو سمجھ چکا ہے تو آج ان کی کہنے کے ڈال گل نیری ہے تو میں ان سے چیتام نہیں جنا چاہتا ہوں اگر بولال جی پرمار دادا کو آپ نے گرفتار کیا کرنی سے کچھ کاروائی کرنی سے پہلے پورے دیش کے سیڈل ایریا کے اندر جتنے بھی آپ کی جیل ہیں اس کو خالی کر دینا کیونکہ یہ دیش کا مول مالک ایک آدھونی کی برشا کی وجہ سے ان کی ایک آواز کی وجہ سے پورے دیش میں جیل برو جیل برو اندرلنگ کر سکتا ہے یہ میں کہنا چاہوں گا کیونکہ آج ہمارے وہ بھگوان ہیں ہمارے ویچاریک گروہ ہے وہ ویچاریک ویچاریک گروہ ہمارے آدھونی بھگوان برشا مونڈا اور ہم ان کی جانت پر چلنے والے وہ دیش کے مول مالک ہے اور میں راستہ اس کا کہنا چاہوں گا آپ بے مطلوب جو جو لوگ گیاپن دے رہے ہیں کاروائی کرتے ہیں تو انجام برا ہوگا آپ یہ سوچ لینا میں ڈنگرپور کی پولیس سے کہنا چاہوں گا ڈنگرپور سے پرچاسن کان کھل کے چون لے گلتی سے بھی کچھ بھی ایکشن لیا اگر دیش کا مول مالک ایکشن موڈ میں آ گیا تو آپ کو گیاپند دینیوانوں کو بھی سمالنا باری پڑ جائے گا اور اس دیش کے مول مالکوں کو سمالنا باری پڑ جائے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے جب ایک میسیج سے بلپردیج ایک ہو سکتا ہے تو ایک بھگوان کیلئی بلپردیج کیوں نہیں ہو سکتا ہے اس بات کو آپ نوٹ کر لینا آپ ایک آگ لگ رہی ہے اس آگ کے اندر جتنا گی ڈالوگے وہ آگ وہ لگے گی اسی طرح آپ کام کر رہے ہیں یہ بلپردیج سے کارواب بڑھ چکا ہے اور اس کارواب کو آپ کسی بھی طرح سے روک نہیں سکتے ہو اس کارواب کو آپ کسی بھی طرح سے ڈیمیج نہیں کر سکتے ہو یہ کارواب رکنی وڑا نہیں ہے وچہ دارے کی لڑائی میں یہ بلپردیج کا دیش کا مبول مالک جاگ چکا ہے اور جاگے گا اور جاگتا رہے گا اور ہر ہمیشہ پاکھنڈی منووادی سوش کلاب آواز اٹھاتا رہے گا کیونکہ آج پاکھنڈی منووادی کی سوش کے وجہ سے کئی طرح کے اُلٹے کام ہو رہے ہیں کسی انسانت کو مانا جا رہا ہے کسی ماسوم کو مانا جا رہا ہے اور آپ کو وہ نہیں دیکھ رہا ہے آپ کو صرف اور صرف پالٹی پولٹیک دیکھتی ہے اور آپ کو دیتا گری کرنے دیکھتی ہے کھالی بس کی ہمارا ووٹ بینک کہاں بھی گٹ رہا ہے ہمارا ووٹ کہاں جاں مائنس ہو رہا ہے آپ کو وہ دیکھتے ہو اس ووٹ بینک کی بدولت آپ کسی آدمی پر آروپ نہیں لگا سکتے ہو اگر آروپ لگایا بھی آپ کو صد بھی کرنا پڑے گا اور ہم لوگ ہمارے بھگوان ویشارک گرو آدھورک برسا بھولال جی پرمار دادا بینہ ثبوت سے وہ ایک ثبت بھی بولتے نہیں ہیں اور آپ کو کاروائیت اور دور کی بات ہے آپ کو سپریم کورڈ ہائی کورڈ کے اندر آپ کو جواب دینا باری پڑ جائے گا کیونکہ آج ان کے پاس ہر چیز کا ثبوت ہے اور بینہ ثبوت بینہ ایویڈنس سے کوئی بولتا نہیں ہے آپ جتنا آگ میں گی ڈالو گے کتنا آپ کے ہاتھ جلیں گے تو میں پرشاہ صندوق کہنا چاہوں گا اور جو لوگ گیاپندروں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ سمائے رہتے الٹ ہو جائیں اور بے وجہ ایسا کام نہیں کریں جسے جسے کچھ ماحول خراب ہو اور میں ڈنگرپور کے حاصل پہ جہاں سے کہنا چاہوں گا اور راستہ سرکار سے کہنا چاہوں گا جن لوگوں نے جو ہماری میلائیں تھی وہ میلائیں سائٹ پر کام کرنی تھی نرے گا پر اور ان کو بیلا پھوچلا کے لے کے آئے کہ وہاں پہ مہنگواری بڑھ رہی ہے دیش کے در مہنگواری بڑھ رہی ہے ان کو اس طرح سے ان کو بیلا پھوچلا کے برمیت کر کے لائے اور یہاں لاکھیوں میں گیاپن دیا وہ آپ کو دیکھ گیا انچے بھی کہنا چاہوں گا اس طرح سے بینہ جانکاری کے بینہ کچھ تتی کے کوئی بھی بے مطلب کی بیڑ کا حصہ نہیں بنے ہو سکتا ہے وہ بیڑ کا حصہ آپ کو ایک دن سجا بھی دلائے سکتا ہے بیڑ کا حصہ تب ہی بنے جب آپ کو پوری جانکاری کا پوری جانکاری آپ کے پاس پرابت ہو اپلوپد ہو اس لیے بینہ جانکاری بینہ سوچنا کے ہر چیز کی بینہ جانکاری سے آپ بیڑ کا حصہ نہیں بنے جس سے آپ سرخصت رہیں اور اپنی بچوں کو پاکھنوات سے دور رکھیں اور اپنی بچوں کو ادھیک سے ادھیک سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے جاندی رہا ہے اور آج سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے بینہ بینہ سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے جے جوہر جے عدی باشی جے بل پردیش